بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ دو ہزار تین کے بعد تقریباً اٹھارہ سال کے بعد پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا آج جو ون ڈے سیریز کا پہلا میچ تھا وہ منقد ہو رہا تھا جبکہ این تاس کے بعد نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے واپس ہی کا ارادہ کر لیا کیونکہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی بنا پر ہم اپنی ٹیم کو واپس نیوزی لینڈ بلوارے ہیں جبکہ اس سے قبل جب نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان میں آئی انہوں نے پاکستان میں موجود تمام وینیوز کا تمام سٹیڈیمز کا تمام ہوتلز کا تمام روٹس کا بقاعدہ طور پر معاینہ کیا اور تسلی بخش ریپورٹ دی جس کے بعد نیوزی لینڈ کی کرکٹ بورڈ نے انہیں پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے اجازت دی لیکن آج اچانک سے جس وقت پہلا ون ڈے سٹارٹ ہوا اب اسٹارٹ ہونے ہی والا تھا کرکٹ ٹیم میں گراؤن میں موجود تھیں کہ اچانک سے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور پاکستان سے واپس چلی گئی اس دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان میں آپ کی ٹیم محفوظ ہے ہمارا ملک ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی بہترین افواج اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہم پاکستانی ہم پاکستانی افواج اپنے مہمانوں کی بہت اچھے سے حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شیڈیول تیہ ہوا تھا اس کے مطابق پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم محفوظ ہے لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کی کوئی نہ سنی گئی آئی سی سی نے کوئی ایکشن نہ لیا اور پاکستان میں ادھورا دورا جو تھا نیوزی لینڈ کا وہ چھوڑ کر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم واپسی کی طرف راوانہ ہو گئی اس کے اوپر پاکستان کی حکومت نے بہت سخت ایکشن لیا اور چیئرمین پی سی بین رمیز راجہ نے یہ ایشو آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کو اسپین کرکٹ کے حوالے سے بے پناہ نقصانات ہوئے ہیں اس نقصان کا اضالہ آئی سی سی کروائے اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم سے کروائے کیونکہ پاکستان پر امن ملک ہے پاکستان میں دوسری ٹیمیں بھی میچز کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو دنیا میں دوسرے ممالک میں جاتی ہے پوری دلیری کے ساتھ پوری جرہ کے ساتھ جاتی ہے اور پاکستان میں جب دوسری ٹیمیں آتی ہیں تو پاکستان کے ادارے ان کی حفاظت پوری طرح سے کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں جو ایک آدھ واقعہ نیوزی لینڈ کے سی لنکا کی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا وہ دنیا میں ایسے وقوعے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی خاص کوئی ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے لیکن اس میں وجہ وہی تھی جب پاکستان افغانستان میں نیٹو افواج کا ساتھ دے رہا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہو کر طالبان کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا اسی وجہ سے پاکستان میں بے تہاشا دشتگردی ہوئی پاکستان میں خودکش حملے ہوئے پاکستان میں پاکستانیوں نے تقریبا ستر ہزار کے قریب اپنی شہادتوں کا نظرانہ پیش کیا اور پاکستان نے تقریبا بلینز بلینز ڈالرز کا نقصان کیا اپنی معیشت کی تباہی کی آج جب پاکستان میں امن ہے تو آج پاکستان جس طرح سے طالبان کو افغانستان میں حکومت بنانے میں مدد کر رہا ہے تو امریکہ اس بات سے قطعی طور پر خوش نہیں ہے افغانستان میں جس طرح سے نٹو افواج بھاگ رہی ہیں پاکستان نے نٹو افواج کا بھی ساتھ دیا پاکستان نے امریکن افواج کا ساتھ دیا اور یہاں تک کہ امریکن فوجیوں کو اپنے پاس پناہ دی اور یہاں سے انہیں باعفاظت اپنے ممالک میں بھیجوانے میں پوری مدد کی لیکن اس کے باوجود امریکن پالیسی ہے جس میں انڈیا نے مکمل کردار ادا کیا ہے اور آج پاکستان سے کرکٹ واپس جا رہی ہے جس کا مقصد صرف امریکہ اور ہندوستان کا اپنے مقاصد اپنے بیمانہ اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنا ہے اور اس میں ہندوستان اور آئی سی سی جو ہے وہ شامل ہے نیوزی لینڈ نے اس معاملے پر بقیدہ طور پر پارٹی بن کر پاکستان کو نقصان پچانے میں امریکہ کا برطانیہ کا اور ہندوستان کا ساتھ دیا ہے ان کی مدد کی ہے پاکستانی اس بات پر برزور مضمت کرتے ہیں اور پاکستانی حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بات پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور انٹرنیشنل فتح پر اس ایشو کو اچھالا جائے اجاگر کیا جائے یہاں پر دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان آخری بار دوہزار تین میں نیوزی لینڈ کے خلاف پتور مہمان میچز کھیلی اس میں دوہزار تین میں جب نیوزی لینڈ کے ٹیم پاکستان میں آئی تو پاکستان نے پانچ میچوں کی شریز میں نیوزی لینڈ کو کلین سویپ کیا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹوٹل اب تک ایک سو سات میچز کھیلے گئے ہیں جس میں پچپن میچز میں پاکستان کو کامیابی ملی اور اٹھالیس میچوں میں نیوزی لینڈ فاتح رہی اس کے علاوہ ایک میچ برابر رہا تین میچز بے نتیجہ رہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ جو کرکٹ سیریز کھیلی جا رہی تھی اس میں نیوزی لینڈ آئی سی سی کی ورلڈ رینکنگ میں دو ہزار ورلڈ کپ میں دو ہزار انی میں فائنلسٹ ٹیم تھی پاکستان جس کے ساتھ اس وقت نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی سی سی کی رینکنگ میں نمبر ون پہ تھی اور اس کے علاوہ دو ہزار انیس کی ورلڈ کپ میں فائنلسٹ ٹیم تھی تو اس سریز سے پاکستان میں کرکٹ کا ایک بہت بڑا سکوپ نظر آ رہا تھا بڑی ٹیم اور فائنلسٹ ٹیم ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیم اور ورلڈ رینکنگ میں سب سے نمبر ون آنے والی ٹیم جب پاکستان میں آتی تو پاکستان میں کرکٹ کے دروازے مزید کھل جاتے لیکن یہ انٹرنیشنل سازش ہے جس کے تحت پاکستان کو نقصان پچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو یہ کام یہ معاملہ یہ کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں ہے پاکستان کو چاہیے حکومت وقت کو چاہیے کہ اس ایشو کو اچھا لیں اس ایشو کو ہر فورم پر اجاگر کریں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تک جائیں آئی سی سی کے پاس جائیں اور انصاف مانگیں ورنہ جس طرح سے پاکستان نے آج تک کرکٹ سیریز میں نقصانات برداشت کیے ہیں پاکستان بھی ایسے ملکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے بقیدہ طور پر انکار کر دے تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ نقصانات کس طرح سے ہوتے ہیں اور دنیا میں آپ کے ایمیج کس طرح سے خراب ہوتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے بعد دوبارہ حضر ہوں گا